بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو بھی نمازی ہے اللہ پاک ان سب کو پانچ وقت کا نمازی بنائے اور ہمیں اس جہان اور اگلی جہان کی دونوں کی نیمتیں اور دولتیں عطا فرمائے آمین آج میں بنا رہی ہوں وائٹ پاستا سوس تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا تھا تین سے چار کھانے کے چمچ اور اس میں لیسن کی پیس ایک کھانے کے چمچ ڈال گئے ہلکا سب بھون لیا ہلکی آج پہ اور اب ڈال دیا اس میں میدہ میدہ ڈالا ہے ون کپ چھان لیا تھا تو اس کے چھانے کے بعد اس کے گھٹلیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں چھاننا ضروری ہے چھانیے گا آپ ضرور تو ایک کپ ڈالا اور ایک کپ کے بعد دو کھانے کے چمچ اور ڈالے تھے تو یہ والی ریسیپی بہت اچھی بنی ہے بہت اچھی بنیں گی اگر آپ ٹرائے کریں گے تو جو پاستہ کھاتے ہیں پاستہ لورز ہیں ان کے لئے یہ ریسیپی بہت اچھی ہوگی تو آپ ضرور پناہیے گا زیادہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہے تو آپ ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی بنی تھی تو میدہ کو بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے کہ اس کو ہلکی آنچ پہ بھوننا ہے اور اتنا بھوننا ہے کہ یہ بس اس کی خشبو آنے لگ جائے پانچ سے سات منٹ کے لئے بھونیں گے ہلکی آنچ پہ اور یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ ہی بھون رہا ہے اگر زیادہ تیز آنچ کر لیں گے تو یہ بہت جلدی جل جائے گا تو اس کا جلانا نہیں ہے لائٹ آگ پہ اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا کلر وائٹ ہی رہے تو یہ دیکھیں کافیت تک بھون چکا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی دودھ دودھ لیا ہے ون گلاس یہ ڈال دیا اور ساتھ کے ساتھ اس کو مکس کرتے جانا ہے کہ اس میں لمس نہ بنیں گھٹلیاں نہ بنیں یہ تو مشکل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ساتھ کے ساتھ چمچ ہلا رہی ہوں تو وہ مکس بھی ہو گیا ہے تو ایک گلاس اور دودھ ڈالنا ہے دو گلاس دودھ ڈالیں گے کیونکہ یہ بڑی ریسیپی ہے تو اس لیے تو اگر آپ بدانا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹریٹیز کی عادہ کر لیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ بھی آپ نے آگ ہلکی رکھنی ہے آپ نے ریسیپی کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کرنا ہے سکیپ نہیں کرنا سکیپ کریں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو کام کی ہوتی ہیں وہ سکیپ ہو جائیں گی تو آپ کو سمجھنی آئے گی ریسیپی خراب ہو سکتی ہے اور یہاں پہ ڈالنا ہے نمک نمک ڈالا ون ٹی سپون تو اس کو کر لیا مکس اچھے سے اور یہاں پہ ڈال دیا درڑا میرچ جس کو دادر میرچ کہتے ہیں اور وہ ڈالی ہے ون ٹیبل سپون کھانے والا جو چمچ ہے وہ بھر کے ڈالا ہے اور کالی میرچ ڈالی ہے ون ٹی سپون چائے والا جو چمچ ہوتا ہے وہ ایک ڈالنا ہے باقی آپ کو جتنا نمک اور میرچ زیادہ اور ہلکا پسند کرتے ہیں تو آپ اس حساب سے ڈال سکتے ہیں تو اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہ ساتھ کے ساتھ ہی فوراں ڈالا ہو جائے گا اور اب ڈال دیا چکن چکن کو جیسے کہ پتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ چکن پیس بنائے ہوئے ہیں تو اس کو بوائل کر لیا تھا نمک ڈال کے اور جب گل گیا ہے تو پھر اس کو نکال کے ٹنڈا کر کے اس کے پیس بنا لیا ہے وہ ڈال دیا تو اس کو کر لینا ہے مکس اور اس پیس کو اپنی گھڑا نہیں کرنا ہے اس کا ایسا ہی ٹیکسر ہونا چاہیے جیسے کہ اب نظر آ رہا ہے زیادہ گھڑا ہو جائے گا تو وہ پاستہ پر کوٹنگ اچھے سے نہیں ہوگی اور یہاں پہ اب ڈالنیے مکرونی مکرونی لی تھی میں نے تین پاؤ تو اس کو بوائل کر کے رکھ لیا ہوا تھا آئل ڈال کر اور نامک ڈال کر کھولے پانی موائل کر نہیں ہوتی ہے یہ تو ہر کوئی اب جانتا ہے اس لیے میں نے اس کی ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے کہا زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو اس لیے میں نے اس کو سکپ کر دیا تو یہ اب لیے میں نے چیز چیز کی ریسیپی میرے یوٹیپ چینل پر پڑی ہوئی ہے تو آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں گھر میں آپ آسانی سے اور کم بجر میں کم پیسوں میں آپ چیز بنا سکتے ہیں تو اب ٹرائے کر کے دیکھئے گا گھر میں مجودہ دو چیزوں سے چیز بن جاتی ہے اور اس کے اوپر سے چیز کو میں نے کیا تھا قدو کش قدو کش کی ہوئی چیز اوپر سے سپرنکل کر دینی ہے کور کر دینا ہے پاستا کو اگر آپ چاہتے ہیں بیچ میں ڈالنا تو آپ بیچ میں ڈال کے مکس کر سکتے ہیں اگر آپ ایسے چاہتے ہیں تو آپ ایسے میں ڈال جکتے ہیں یہ آپشن ہے آپ کے پاس تو جیسے آپ پسند کرتے ہیں بیچ میں ڈال کے مکس بھی کر دیں تو وہ بھی اچھی چیز ہے تو خیر اور یہ دیکھیں اب ساری ڈال دی ہے چیز اور چیز کے اوپر ڈالنے ہیں چیلی فلیکس دادر میرچ ہلکی سی سپرنکل کر دینی ہے کیونکہ یہ بھی اس کا ذائقہ خالی آئے گا تو اس لیے اس کے اوپر ہلکی سی لاغمیہ کر دیں جو چیز لیورز ہیں ان کو تو اس وقت کی سمجھ ہوگی کہ چیز میں تھوڑی میرچ بھی ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں اب اس کو کر دیا کور اس کو پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے کور کر کے دم دے دینا ہلکی آنچ پہ اور یہ دیکھیں اس کا دم کھل چکا ہے اور یہ اور یہ دیکھیں کتنی اچھی لمبی تار بن رہی ہے الحمدللہ یہ میں نے گھر پہ چیز بنائی تھی یہ دیکھیں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے آپ ضرور بنائیے گا چیز بھی گھر پہ اور یہ وائٹ پاستہ سوس بھی جب آپ کو بہت اچھی لگے گی جو پاستہ پسند کرتے ہیں باہر سے منگواتے ہیں تو آپ یہ گھر پہ بنا کے ٹرائی کیجئے گا تو آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے اور آپ لوگ بہت خوش ہوں گے یہ ریسپی بنا کے اور مزے بھی کریں گے اور یہ دیکھیں یہاں بھی میں دکھا رہی تھی اس چمچ سے اٹھائیں اور دیکھیں کتنی لمبی تارے بن رہی ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا یہ پاستہ بنا تھا تو آپ اپنے گھر میں ضرور بنائیے اپنے پیاروں کے لئے آپ کے جن سے آپ بہت پیار کرتے ہیں آپ کی فیملی سے اپنے بچوں سے تو جن کو پسند ہے تو ان کو بنا کے ضرور ٹرائی کروائیں تو یہ ہم کھا رہے تھے اور یہاں پہ میں نے ڈال لی تھی کیچپ بھی کیچپ پسند کرتے ہیں تو آپ کو پر سے کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں تو کیچپ سے اور اچھا مزا آجائے گا اگر سیمپل کھانی ہے تو سیمپل کھا لیں جیسے آپ کی مرضی تو اس میری ریسیپ کو لازمی شیئر کریں اور لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں میری چینل پر جو نئے ہیں پلیز ان سے ایک ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور کمینس میں اپنی رائے ضرور دیجئے دیجئے کیجئے تو ہمیں انتظار ہوتا ہے آپ لوگ کے فیڈبیک کا تو آپ ہماری ایک اوصلہ افضائی کرتے ہیں ایسے کر کے تو یہ دیکھیں جتنی پیاری لکھ ہے اس کی آئی ہوئی تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ریسیپ کے ساتھ اپنا خیال رکھی گئے